دوستو اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مردوں میں گنجے پن کی ایک بڑی اور عام وجہ دوستو کیا آپ نے غور کیا کہ مردوں میں گنجے پن کی شرح خواتین کے مقابلے میں زیادہ کیوں ہے ویسے تو اس کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں جیسے بہت زیادہ ذہنی تناؤ اور دیگر مگر اب سائنس دانوں نے ایک اور اہم وجہ تلاش کر لی ہے جو کہ مردوں کو درمیانی عمر میں ہی بالوں سے محروم کرنے کا باعث بن سکتی ہے اور وہ ہے اپنے زیادہ وقت کام کرتے ہوئے گزارنا درحقیقت ہر ہفتے باون گھنٹے کام کرتے ہوئے گزارنا کیریئر کے لحاظ سے تو فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے مگر بالوں پر اس کے اثرات منفی ہوتے ہیں یہ بات جنوبی کوریا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی سنکیون یونیورسٹی کی تحقیق میں بیس سے انسوٹ سال کے عمر کے تیرہ ہزار سے زائد ملازمین کا جائزہ بیس سو تیرہ سے بیس سو سترہ کے درمیان لیا گیا ان لوگوں کو تین گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گروپ ان لوگوں کا تھا جس میں شامل افراد فی افتہ چالیس گھنٹے روزگار کے لیے مصروف رہتے تھے اور دوسرا وہ تھا جس میں شامل افراد کے دفتری اوقات باون گھنٹے تک تھے جبکہ تیسرا گروپ باون گھنٹے سے زائد وقت تک کام کرنے والوں کا تھا محققین نے دریافت کیا کہ جو لوگ عمر کے تیسری یا چوتھی دہائی میں فی افتہ باون گھنٹے کام کرتے ہیں ان میں وقت سے پہلے گنجے پن کا امکان چالیس گھنٹے فی افتہ کام کرنے والوں کے مقابلے میں دوبنا ہو جاتا ہے اسی طرح باون گھنٹے سے زیادہ کام کرنے والے افراد میں قبل افراد وقت گنجے پن کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے محققین نے دریافت کیا کہ بہت زیادہ دفاتر میں گزارنا تناؤ بڑھانے کا سبب بنتا ہے جو پہلے ہی بالوں کی جنوں کو نقصان پچانے والا انصر مانا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ وقت تک دفتری سرگرمیوں اور گنجے پن کے درمیان تعلق موجود ہے انہوں نے مزید بتایا کہ بیس یا تیس سال سے زائد عمر کے جوان افراد عمر کے اپنے دفتری وقت کو محدود کر کے گنجے پن کے خطرے کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سابقہ تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ گنج پن کا عمل تناؤ کے باعث تیز ہوتا ہے اور چوہوں پر کیے جانے والے تجربات میں بھی معلوم ہوا کہ تناؤ سے بالوں کی نشانوات تھم جاتی ہے اور بالوں کی جڑوں کو نقصان پہنچتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں اجازے دیجئے اللہ نگے بام